اور یہ جو لہور شہر میں آپ گہما گہمی دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ این اے ایک سو بیس کے الیکشن کے لیے ہے ظاہر طور پہ تو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان طریقے انصاف کے بینرز آپ کو نظر آئیں گے مگر جو الیکشن ہونے والا ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے سرگرم نظر آ رہی ہے اور ناظرین یہ ایک بہت ہی تکہ ہے این اے ایک سو بیس یہاں سے زلفکار علی بھٹو جو ہے وہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں تو پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائیول ہوا ہے بگر یہاں پہ صرف ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن دو پاکستان پیپلز پارٹی کے فیکشن ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر ہے جس کی نمائندگی فیصل میر صاحب کر رہے ہیں ان کے امیدوار فیصل میر صاحب ہیں اور دوسری ہے پاکستان پیپلز پارٹی وکٹری جس کی امیدوار ہیں ساجدہ میر صاحبہ آپ چوکنے ہو گئے ہوں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی اس وقت ہم لہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں ہم پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر صاحب کے گھر پہ ہیں نے ایک سو بیس سے یہ الیکشن لڑیں گے صحافتی گھرانے سے ان کا تعلق ہے انی سو اسی سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں اور یہ ایک چھوٹے بزنگ ہیں اور اس گھر کے منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جانور پلتے ہیں توتے ہیں چھے بلیاں ہیں ایک کتہ بھی یہاں پہ گھوم رہا ہے تو آئیے ملتے ہیں فیصل میر صاحب سے فیصل میر صاحب کے گھر پہ ہم موجود ہیں ان کی جو اہلیا ہے نویدہ میر صاحبہ وہ بھی ہمارے اس کے ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد کیمپین ٹریل پہ ہم جائیں گے فیصل میر صاحب کے ساتھ پہلے میں اگر نویدہ صاحبہ سے پوچھ لوں کہ آپ جب فیصل میر صاحب کو ملی تھی آپ نے جمعیت کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا پنجاب یونیورسٹی کے اندر جمعیت کے لئے لڑا تھا اس وقت پی ایس ایف جو ہے بالکل نہیں تھی جمعیت کا بہت زیادہ ہرڈ تھا اور جمعیت کا بہت زیادہ ہرڈ تھا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ کوئی مان نہیں رہا تھا الیکشن لڑنے کے لئے سپیشلی جو ویمن ہیں ان میں سے کوئی آگے نہیں آرہا تھا تو آئی وز بیٹ بولد اور کچھ میں نے کیا نہیں رہا تھا لیکن یہ کہ میں نے فرنسی کے لئے سارا کچھ اللہ لبرل پیپل جو سارے تھے تو مجھے انہوں نے کہا پروچ کیا کہ تم کرو تو میں نے اگری کر لیا میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو پولیٹیشن کی فیملیز ہوتی ہیں وہ ان کے لئے ڈری ہوئی ہوتی ہیں خاص طور پر یہ الیکشن بہت ہائی پروفائل الیکشن ہے پچھلے الیکشن کو دیکھ لو تو کبھی یہ فیلنگ ہوئی کہ نہیں شاید آپ کو سیاست میں نہیں آنا اس الیکشن میں نہیں آنا چاہیے خطشات تو ہوتے ہیں فیملی کے ہر فیملی کے جی بالکل ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈاپ نہیں ہے جیسے کچھ دن پہلے ان کے آفس کے پر فائرنگ ہوئی تھی تو آئی واز اپیٹ سکیر دو تین دن کے لئے میں ان کو روزانہ ہوئی تھی ایک دو دفعہ ہوں گے جاتے ہیں اور اتنا مجھے نہیں ہوتا لیکن اس دن تھوڑا سا وہ فائرنگ کی وجہ تو ہوتے ہیں کبھی 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 دل میں سوچا کہ شاید الیکشن سے ہٹ جانا چاہیے یا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے وادفا سوچا what was your response دیکھیں جی اگر پیپلز پارٹی جو ہے چھوٹا کے دیکھیں تو جو جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ نہ دو نونلی کے پاس ہے کوئی تو نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے پیپلز پارٹی جس کے اگینسٹ جتنی بھی انتہا پسند تنزین ہیں جو کہ عمران خان کو بھی سپورٹ کرتی ہیں اور نواز شریف کو بھی سپورٹ کرتی ہیں تو بائی ڈیفالٹ they are getting benefit اس پار آپ کو level playing field ملے بالکل نہیں ملا اس وقت اس دفعہ جو وہ جو رول وہ تنظیمیں پلے کر رہی تھیں اس دفعہ کیونکہ ایک بائی الیکشن ہے اور پورے پنجاب میں جو نونلی کے ایم پی ایز ایم این ایز کے گارڈ اور گنڈے ہیں ان کو انہوں نے one twenty میں بیج رکھا ہے ہمارا لوگ door to door campaign کے لئے جاتے ہیں کسی کو گن دکھا دی جاتی ہے کسی کو خواتین جا رہی ہیں ان کو آوازیں لگائی جاتی ہیں اگر آپ کلاشن کو فکر عورت کو دکھا دیں گے جو کمبین کر رہی ہے وہ تو نہیں آئی گی دوبارہ تو پورا ہلکہ اس وقت سیج کیا ہوا ہے پی ایم ایلن نے وہ اگر آپ پریکٹیکلی جا گر دیکھیں as a lay person not as a journalist and you pick up PPP brochure you will see what happens with you لیکن پھر بھی لوگ کام کرے ہیں پچھلے election کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو بائی ایم ران خان versus ایاد صادق والا election اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک تو آپ لوگ نے جو کانڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا اس کو سپورٹ نہیں ملی تھی پارٹی سے اس پار پاکستان پیپلز پارٹی کے دو فیکشنز کھڑے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز زرداری صاحب کی پارٹی ساجدہ میر صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل پی 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 کا جہاں تک سوال ہے وہ شاید آپ دونوں کے درمیان ہے اور وہ آپ کی ووٹس جو ہیں کچھ لے کے جائیں گی میں بات کروں گا دوہزار تیرہ میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا تھا وہ ہماری پنجاب کی تنظیم کی ایک غلط سٹریٹیجی تھی جس میں وہ آخری دن تک گھو مگو کا شکار رہے کہ ہم نے الیکشن رہا کینڈیڈیٹ کا بھی اس میں قصور نہیں تھا تنظیموں کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تین دن پہلے فیصلہ کیا گیا کہ جو جہاں تک ساجدہ میر صاحبہ کا تعلق ہے ان کا الیکشن میں کھڑا ہونا میرے لیے ایک نون اگزیسٹنٹ صبر کیا تھا کیونکہ ان کو شاید سو ووٹ پڑھ گئی جو میں ان کو بلکل وہی سٹیٹس رہتا ہوں جو ملی مسلم لیگ کا ہے مسلم لیگ ان کے کے حوالے سے ایک پارٹی جوہ وہ کھڑی ہے بلکل اسی طرح پی 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 کے اگینسٹ بھی ایک پارٹی کھڑی کی گئی ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا مجھے اور کافی نمائیا یہ ایلیکشن ہے اور فیصل میر صاحب اب کافی ایک ہاؤس ہول نیم ہو گئے ہیں آفٹر دس ایلیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو شاید کی طرف آنا پڑے اور آپ کو شاید اور آپ کو شاید کی طرف آنا پڑے کیونکہ کیونکہ اگر یہ جاتنے ہیں پولٹکس میں تو باقی چیزیں بھی کسی کو دیکھنی پڑے گی آپ کی فیملی کے اندر بہت سارے نمائیا پرومننٹ سحافی رہے ہیں آپ کے والد صاحب کی بہت عزت ہے لاہور کے اندر کبھی فیملی میں نہیں یہ کہا کہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں آپ کا ٹھیک ٹھا پرائیویٹ بزنس ہے تو کیوں اپنی زندگی کو جوکوں میں ڈالنا میں 1986 سے جوڑا وہ ہوں کیپرز پارٹی کے ساتھ اور میری ایک کنسسٹنٹ ایڈالوجی ہے there is a very strong from the family for being in politics اور بازوکات support زبانی کنامی support مل جاتی ہے otherwise I am not encouraged never تو اب چلتے ہیں کیمپین ٹویل پہ جی اچھا جی آپ کے بینرز روک لیے گئے ہیں مال روڈ پہ آپ نے اپنے بینرز لگانے تھے تو کون روکتا ہے کیا پنجاب حکومت روکتی ہے انتظامیہ روکتی ہے پولیس روکتی ہے کون روکتا ہے لیکن کل رات کو ٹیمپل روڈ پہ سے سارے بینرز اتار لیے گئے ہیں جہاں پاس صاحبہ نے گزرنا ہوتا ہے وہاں پر سے بینرز جو ہیں وہ اتار لیے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ہمارے جو ہم نے برینڈنگ کی ہوئی آفیسز کی وہ بھی اتار دی جاتی ہے اور کوئی کسی قسم کا اس میں وہ ڈسکرمنیشن صرف اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اور آج جو بینرز اتارے ہیں وہ سارے پی ایچ اے نے اتارے ہیں تو اب اس میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ فیز جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ سپینڈ کر نہیں سکتے سیلیکشن میں اور فیز جو ہے وہ ایک بینر کی ہے پانچ سو روپے تو آپ دیکھیں لاکھوں بینر لگے ہوئے ہیں یہ کرونوں روپے کی تو فیز بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے دوستوں نے ان کو دیئے ہیں یہ یہ میرے دوست نہیں دیتے جی مجھے اتنے بینرز ٹھیک ہے جی تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف سے خواتین جو ہیں وہ الیکشن لڑی ہیں مریم نواز صاحبہ کیمپین کر رہی ہیں بیگم کلصوب نواز کے لیے اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ خود خاتون ہے وہ اپنے لئے خود کیمپین کر رہی ہیں بیچ میں سے آپ ہیں تو وومن فیکٹر جو ہے وہ کتنا اس الیکشن کو کرے گا انفلوانس اور آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس ووٹر جو آپ کا ہے اس کے اندر مردوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے جی مجھے ایڈوانٹیج یہی ہے کہ دونوں خواتین ہیں میں رات کے دو بجے تک رات کے تین بجے تک لوگوں کو گلے مل رہا ہوں جا کے گلیوں میں جا رہا ہوں مریم نواز صاحبہ تو گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتی کلصوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انگلز کو فیس ٹو فیس بھی نہیں ہے تو یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہی گئی ہوئی ہیں انہیں مارے وہ محنت سب بہت کر رہی ہیں جی وہ دور ٹو دور جا رہی ہیں لیکن جتنا لیک ورک ہم کر رہے ہیں ان کی کپیسٹی بھی نہیں ہے یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر لٹریسی لیول کافی ہائے ہے ستر فیصد لوگ جو ہیں یہاں پہ تعلیم تو بہت سارے کینڈیڈیٹس ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں آپ کے نظر میں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ این اے وان ٹوینٹی کا کیا ہے یہاں پہ این اے وان ٹوینٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پانی مافیا جو ہے نواز شریف نے اسٹیبلش کر رکھا ہے اپنے صرف اس پانی مافیا کو جو کہ مسلم لگنون کے سپورٹرز ہیں کانسٹر ہیں انہوں نے وہاں پہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں چند کروڑ اوپے کے ساتھ پورے حلقے کو صاف پانی مل سکتا ہے لیکن وہ مافیا جو نواز شریف صاحب کا ہے وہاں پہ پانی صاف آنے نہیں دیتا اور وہ فیلٹریشن پلانٹس بھی کبھی کام کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے اور روزانہ کی بنیادوں پر نون لیڈ چھوٹے وہ جیب کاٹ رہے ہیں لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے نکا رہے ہیں پورا لاہور جو ہے وہ آپ مارڈل ٹاؤن گلبرگ میں آپ نلکہ آن کریں کھولیں اور اس میں سے آپ پانی پی سکتے ہیں نواز شریف دنیا کی ہسٹری کے واحد وزیراعظم ہیں جو تین دفعہ الیکٹ ہوئے اور اپنے حلقے کے عوام کو صاف پانی نہیں دے سکتے صاف پانی آپ کا نارہ ہوگا صاف پانی سب سے بڑا نارہ ہے اس کے بعد یہاں پر جیسا کہ آپ نے کہا لیٹریسی ریٹ سب سے ہائر ہے اور لاہور میں سب سے زیادہ بے روزگار بھی اسی حلقے میں نوجوان لڑکے لڑکی ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سب پیسے دے کے دے رہے ہیں روزگار کیسے پیدا کرے گا ایک امیدوار نہیں دیکھیں بینگ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس لاکھوں نوکریوں کی وہ آپشنز تھیں انہوں نے تو نہیں کیا مگر آپ کیا کر سکتے ہیں میرے منشور میں یہ ہے کہ این اے ون ٹوئنٹی اتھارٹی ہم نے بنانی ہے جو کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کہ ڈائریکٹر ہوں گے اور وہ ہی پرپوز کریں گے سارے پروگرامز اور پوری دنیا میں پولٹیشنز جو ہیں وہ اب تھرڈ ورڈ کنٹریز میں یو این او سے اور ڈونر ایجنسیز سے پیسے لے کر ویڈاوٹ گورنمنٹس ہیلپ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے ایڈیاز کو وہ آپ کریں گے مگر میر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تو یہ ہلکہ ہے ہی نہیں این اے ایک سو بیس آپ کا اور دو ہزار تیرہ میں آپ نے کہیں اور سے الیکشن لڑا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ اس ہلکے سے کیوں کھڑا کر دیا اس ہلکے سے بھی تو ان کے پاس کینڈڈیٹ ہے ان کو کیوں نہیں کھڑا کیا دیکھیں دی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایلوکیٹ کر دی ہے انہیں کہ مجھے اب آرڈر یہ ہے کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی این اے ون ٹوئنٹیز کے علاوہ اور کہیں سے ٹکٹ نہیں دے گی یہ اب آپ کا ہلکہ ہے یہ بلاول صاحب نے بھی مجھے کہا ہے یہ آصف زدائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ you will stick with this ہلکہ اور آگے آگے میری سیاست جو ہے وہ اسی ہلکے کے ساتھ منسلک ہے میرے لیے یہ الیکشن جو ہے دس دن نو دن بعد ختم ہو جانا ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں پاور اور سارا کچھ اور انشاءاللہ یہاں اس سیلکشن میں بھی ہم فتحیاب ہوں گے اور دو ہزار اٹھارہ میں ہم بڑے مارجن سے پہلے سے بڑے مارجن سے ہم انشاءاللہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اس کے بعد سارے این اے ایک سو بیسی ہیں آپ سے بہت نراز ہو گئے آپ نے کہا اتنی گندگی ہے اتنے برے حالات ہیں این اے ایک سو بیس کے کہ یہاں پہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو میر صاحب آپ ویسے بھی دو خواتین کے خلاف لڑے ہیں آپ کیوں لڑکیوں کریں نہیں میں نے ایک فیکٹ بتایا تھا کہ ایک جگہ پہ اگر آپ کہیں تو میں آج بھی آپ کو اس گلی میں لے جاتا ہوں وہاں پہ ڈیڈ ڈیڈ فٹ پانی کھڑا تھا اور ہمیں سائیڈوں سے ہو کے وہاں پہ پتون جو ہیں وہ باہر نکلی اور انہوں نے بین ڈالنا شروع کر دیا کہ میریاں کڑیاں دے رشتے نہیں ہو رہے ایتھے لوگ سمجھ دینے کہ ایتھے گندے لوگ رہن دینے ایتھ ساڑیاں کڑیاں کار بیٹھی دینے ایتھے تین دوری وزیراعظم جتیاب ہے اور انہوں نے نواز شریف کو گالیاں بکی انہوں نے گالیاں دی کلسوم نواز کو جو الیکشن لڑی ہیں وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا موسیقی فیصل میر صاحب داتا دربار کے قریب ایک کورنک کے اندر آئے ہیں ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت لہور کی گلی کوچوں میں زندہ ضرور ہے ان کی کارکردگی کیا رہتی ہے این اے ایک سو بیس کے بائی الیکشن میں یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو شک و روش سے سامنے آئی ہے اور لہور کی گلی کوچوں میں زندہ ہے موسیقی 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 نی ایک سو بیس کے حلقے گاؤن شالہ میں ہم موجود ہیں ناظرین آپ نے لفظ جالہ سنا ہوگا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکردگی کو جیالا کہا جاتا تھا اب بہت سارے لوگوں کو جیالا کہا جاتا ہے اور ایک اصل جیالی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکیس ان کا نام ہے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک رہی ہے اس بار کیا مختلف ہے پچھلے الیکشن سے نواز شریف چور تھا اس کے ساتھ عوام جو ہے انہ نے دیکھ لیا سارا کچھ کہ چوروں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے اس وقت زور کیوں زیادہ لگایا ہے آپ لوگوں نے اس لیے لگایا کہ ہمارا بلاول جو ہے نا پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ اور بی بی کے ساتھ ہم قربانیہ دینے کے نئے بھی تیار ہیں جتنا آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ الیکشن میں آپ کی بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کیوں بتا ہے کہ میں پیپل پارٹی کی ورکہ اور میں الیکشن پر کوئی کہنے کا حساب نہیں ہے اور جب تکر میں کھڑی رہتی ہوں میں کسی کو اندر نہیں آنے داخل نہیں ہونے دیتی کیوں کہ میری پیپل پارٹی کا مسئلہ ہے آپ کا نام ہے وقاس منشا پرنس اچھا وقاس منشا آپ پیپل پارٹی کے ورکہ رہے ہیں اس بار کیا امید ہے کہ جائیں گے انشاءاللہ ہم پہلے سے کافی بہتری میں آئے ہیں اور جذبہ جوش آپ دیکھی رہے ہیں کارکونوں کا کیونکہ بلاول صاحب آپ خود میدان میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ریزلٹ اچھے سے اچھا دیں گے پی ٹی آئی کی طرف زیادہ روجہ آنے لوگ نہیں نہیں ادھر جو ووٹ پاکستان پیپل پارٹی ہے یہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ بھٹو نے زمین دیا کچھی عبادیاں لادکی ہیں یہاں پہ سوئی گیس ذلفکار علی بھٹو نے دیا نواز شریف اور میاں شباہ شریف نے لکھ کے ریٹن لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ فلاٹ ایریا یہاں گیس نہیں لگ سکتی لیکن ذلفکار علی منشاہ پرنس کی اپنا کارکشوں کی وجہ سے یہاں گیس لگایا جنگیر بھدر کے کوٹ میں یہ گیس آیا تھا اور یہاں ہم نے نوکریاں لیا آپ کو یہ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ دو دہائیوں سے مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون جیت رہی ہے مگر یہ ایک بڑی ہے چونکہ یہاں پہ ذلفکار علی بھٹو بھی لڑے ہیں اور جیتے بھی ہیں اس حلقے سے آپ مجھے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ مریم نواز آپ سے ملنے آئی تھی آپ کا ووٹ مانگنے آئی تھی وہ بتائیں لیکن ہم پپل پالتی کہ ہم کسی کے آگے بکاؤو مال نہیں دو خواتین تو اس طرف کھڑی نی ہیں ایک پی ٹی آئی کی طرف سے پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے خواتین کا ووٹ ماشاءاللہ بہت زور ہے اور اللہ تعالی ان کو کامیہ بھی دے اور ماں کی بہنوں کی سب کی دعائیں ووٹ کس کا بلاول کا ہے بینظیر کا ہے یا زرداری کا ہے اس کا بلاول کا بلاول کا ہاں جی چلیں ان کا تو کم از کم یہ کہنا ہے کہ جو مستقبل ہے چونکہ اس بار جو لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس نے زیادہ دلچسپی دکھائی ہے اس الیکشن میں تو تب ہی اس الیکشن کے اندر وہ زور ہے وہ جوش ہے وہ خروش جو آپ دیکھ رہے ہیں فیصل مین نے این اے ایک سو بیس کا دورہ کیا اور ڈور ٹیمپن چلائی یہ پاکستان مسلم نمائی لیڈر بلال یاسیم کا ہلکہ ہے پر اس ہلکے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک زمانے میں مقبول تھی یہاں امتیاز بلی بڑھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سٹرونگ نمائندے تھے پر 2013 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی حال ہی میں وہ وفاق پا ہوئے جب عمران خان نے اس ہلکے سے جلسہ کیا تو اتوار پر پلی بڑھ کا ذکر کیا جی سر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ تو خدا کے لی ایسا کرو کہ ہماری ان سے جان چھڑوا یہ جن کو آپ نے مسلط کیا ہو ہے کس کو مسلط کی مسلم لیگ والوں کو کس کو لائیں لے آئیں بلاول کو لے کی آئیں آپ کس کے ووٹر ہیں ہم تو پیدیشی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں میرے دادا بھی پیپلز پارٹی کے رکن تھے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کہا غیب ہو گئے ہیں ہم جاگ رہے ہیں کون غیب ہو گئے سر یہ پیپلز پارٹی والے غیب ہو گئے ہیں نقصان کیا بہت زیادہ نقصان کیا فیصل میر صاحب آگئے آپ کے ساتھ کھڑے میں آپ کو امید نظر آرہی ہے بلکل آرہی ہے ہم آپ خموش موٹرز کو جگہیں جو ڈرے بیٹھے ہیں پورٹ کس کو ڈالتے تھے آپ نے ڈالنا کیوں کام ہی نہیں ہوا کس کو ڈالیں گے سوچیں گے کچھ تو آئیڈیا ہوگا کس کو ڈالیں گے کیا کام تھے جو نہیں ہوئے کام یہ بانی کرنا آرہا آرہا سی وریش کا کام آرہی 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 آرہ آرہی آرہ 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 میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی جو ہے اروج پر ہے ہر طرف یہاں پہ آپ کو سیاسی جماعتوں کی پوسٹرز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ چوالیس امید ہیں اور ووٹرز کی تعداد ہے تقریباً تین لاکھ اکیس ہزار لگ بگ تو مقابلہ یہاں پہ سخت ہوگا مگر یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے الیکشن میں ساری سیاسی جماعتوں نے اپنا زور لگا دی ہے ناظرین یہ ایک ہسٹوریکل ہلکہ ہے یہاں یہاں سے زلفکار علی بھٹو بھی کھڑے ہوئے تھے یہاں سے اسکر خان صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے یہاں سے ووٹ بینک ہے تو لہٰذا یہ ایک ہسٹوریکل ہلکہ ہے اور یہاں سے دو دہائیوں سے جو ہے نون لیگ لگاتار جیتی چلی آ رہی ہے ناظرین آپ کو ملوادہ میر صاحبہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کی اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں ن اے ون ٹوینٹی الیکشن کے اندر ن اے ایک سو بیس کے اندر اور اس وقت جو صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے وہ ہیں سفتر عباسی صاحب جانے مانی شخصیت ہیں پرانے چہرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی جو حمایتی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں ناہید خان صاحبہ یہ ایک بہت ہی قریبی ساتھی تھی بینظیر بٹو صاحبہ کی اور جہاں بینظیر بٹو صاحبہ کو ڈر لگتا تھا خطرہ تھا تو وہ ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی یہ پرانے چہرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک نئی شناخ دیئے پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز ان کے بارے میں کیا کہوں ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو جیل میں لوگ لے جائیں گے آپ ٹیٹروں کے خلاف اتجاج نہ کریں تو یہ کہتی تھی کیا فرق پڑتا ہے سر پہ تو نہیں گر جائیں گی تو آج جب آپ کر رہی ہیں کیمپین اپنے پلیٹ فورم پہ بلاول سے ہٹ کے تو لوگ کہیں گے کہ ساجدہ اپنی پارٹی سے بڑی دور چلی گئی کیوں ساجدہ نہیں میں نظریاتی طور پہ قائد عوام ذولفکار علی بٹو کے جنڈے نیچے پیدا ہوئے اور اپنی اصل پیپس پارٹی میں ہوں آپ بلاول ٹھیک ہے لیکن بلاول کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے جو پارٹی کا حشر کی ہے اس وجہ سے ہمیں اپنا لیدہ پلیٹ فورم لینا پڑا جس کا نشان وکٹری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کا ریوائیول کریں گے اور بھٹو کے جو نظریات ہے اس کو واپس لے کے آئیں گے اس پہ ہم مزید بات کریں گے بگر ناظرین ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں دکھایا بڑے بڑے دفتر بڑی بڑی ہورڈنگز کہ انہوں نے جو اپنا دفتر ہے وہ ایک سپیر پارٹس کی دکان کے اندر بنایا ہوا ہے ناظرین اس وقت ہم ساجدہ میر صاحبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واحد کانڈیڈیٹ ہے جن کا ہم نے انٹریو کیا ہے جن کا جو گھر ہے وہ این ای وان ٹوینٹی کے بارڈر کے اوپر ہے این ای وان ٹوینٹی کے تحویل کے اندر تو نہیں ہے مگر بلکل بارڈر کے اوپر ہے ساجدہ سب سے پہلے یہ بتائیے لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فیصل میر کے سامنے تو آپ کھڑی ہو گئی آپ نے کہا کہ آپ صحیح معنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر ہیں مگر آپ ہی سمجھتی کہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو نقصان ہوگا اور آپ کی جو ریجنل پارٹی ہے اس کا ووٹ بینک بٹ جہاں چیکھیں ایسا ہرگیز نہیں ہے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اس سچائی کو سمجھتے ہیں کہ جو نقصان پہ چاہے ہے جس کو آپ جیلی لیڈرشپ کو آپ کہہ رہی ہیں جنہوں نے پاکستان پہ چاہے ہے اسے جان بھی تو چھوڑا نہیں ہے نا پارٹی کا ووٹ کیسے ریوائیول ہوگا اصل پیپلز پارٹی تو میں ہوں تو میں اپنے حق پہ کھڑی ہوں اور عوام کی خدمت کرنے والی ہوں عوام کے کام آنے والی ہوں لوگوں کے دکھ سپے ووٹ آنشپ سے آکے کیسے یہاں پہ الیکشن ہی جیسے کوئی جا کے آگیا کوئی کہاں سے آگیا اور میرا تو پرانا الکا نائنٹی فائی فائی یہ اور میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں ہی مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اتنی زبردست ہو رہی ہے کیا سوچ کے آپ اس الیکشن کے اندر اتری ہیں کوئی تو آپ کی امید ہوگی یا کوئی بالپارک فگر ہوگا کہ جی میں نے اس الیکشن سے یہ لے کے جانے ہیں دیکھیں منیزے ڈو اور ڈائے میں یہ دیکھا نہیں جاتا اور پیسے کا مقابلہ کبھی بھی پیسے سے نہیں کیا جاتا ہمیشہ پیسے کا مقابلہ آپ کی سچائی کرواتی ہے آپ کی پولیٹیکل اویرنیس کراتی ہے آپ کی سچائی کرواتی ہے اور لوگوں پہ یہ ایہاں ہونا چاہیے کہ ان دونوں خواتین سے زیادہ میری سٹرگل ہے میں نے جس طرح مال روڈ کی سڑکوں پہ مارے کھائیں ہیں جمہوریت کے لیے عوام کے لیے اپنی کلاس کے لوگوں کے لیے کیا لوگ بے وکوف ہیں کہ آج بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے اب ایک طرف پیسہ ایک طرف ضمیر کے فیصلے کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی ریلیجیس پارٹیز ہیں یہ نواز شریف کے ووٹ کو خراب کرے ہیں نواز شریف نے ان کا جب انہوں نے اطاعت کیے تو اطاعت پارٹیوں کے ووٹ کھا جاتے ہیں جماعت اسلامی کا ووٹ بھی نواز شریف نے کھایا اور ایسی کئی پارٹی ہیں جن کا ووٹ کھایا اور میں سمیتی ہوں یہ کلسوم کو تھوڑا بہت نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں اور یہ بتائیے کہ انہوں نے کچھ کیمپینز جو ہیں وہ مساجد کندر کی ہیں اپنے مساجد کو استعمال کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں یہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے ہم عوام کی بات کرتے ہیں ہم عوام کے ساتھ جیتے ہیں ہم عوام کے ساتھ مرتے ہیں عوام کے دکھ سکھ میں شریف ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی تکلیف کیا ہیں مشکلات کیا ہیں مساجد میں تو ہر بندے نے نماز پڑھنے جانا ہے ہم بھی جاتے ہیں ہمارے بھائی بھی جاتے ہیں کئی ہمارے جاتے ہیں لیکن مساجد میں بیٹھ کے ایسی تبلیغ کرنا کبھی سیاست کرنے کا میرا خیال ہے کہ اجازت نہیں ہونی چاہیے ساجدہ یہ بتائیے کہ اگر آپ جیت جاتی ہیں کیا چاہیں گی آپ اس کنسٹیچونسی کے اندر کیا امپروومنٹس لائیں گی دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو چیئرمین اور یہ جو کونسلر ہیں ان کی فوج جو بھری ہوئی ہے برتی کی ہوئی ہے ان کو اختیارات دے اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنائے ہیں تو با اختیار ہونے چاہیے اس کو تیسری حکومت کا درجہ دینا چاہیے ہم دیں گے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایسی لیجسلیشنوں کے حلقے کے عوام کو تعلیم خریدنی نہ پڑے علاج خریدنا نہ پڑے اور یہاں پہ پینے کا صاف پانی ہو یہاں پہ اتنے روڈ میکر چیف منیسٹر تیس سالوں سے حکومت کر رہے ہیں اتنی سڑکیں بنائی ہیں اور کنجسٹرڈ ایریا میں آج بھی ٹریفک کا وہی حال ہے کہ لوگ جو نہیں گزار سکتے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے الگ روڈ ہونے چاہیے مگر آپ کو کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے جس کی آپ توقع کرتی تھی آپ سمجھتے ہیں جسنا پی ٹی آئی نے الزام لگائیں کہ جی پوری سٹیٹ مشرینری ہمارے خلاف کام کر رہی تھی ایسا ہوئے رات کو ایک ہماری فلیکس بھی اتری ہے پتہ نہیں وہ کس نے اتاری ہے دیکھیں یہ اس کا سی سی پیوں کو بھی کہیں گے آرو ساپ کو بھی کہیں گے سبائی الیکشن کمیشن کو بھی کہیں گے کہ وہ کروڑوں روپے لگا کے آ رہی ہیں دونوں پارٹی ہیں اور دوسری پارٹی بھی اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ہم پندرہ لاکھ سے بھی کم لیمٹ میں پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے جیسے لوگوں کی اگر فلیکس اتارتے ہیں تو یہاں اتار لی گئی کہ چوری کر لی گئی چوری کر لی گئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس کا ہمیں ریزلٹ دکھایا ہے کہ یہ کون ایسی شرارتیں کر رہے ہیں سفدر صاحب آپ اس پارٹی کے اس وقت صدر ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ اس اہم الیکشن کندر آپ اتریں گے لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے اس الیکشن کندر آپ لوگ اس لئے اترے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ بٹ جائے اور اس الیکشن کے اندر جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ ڈائیلیوٹ ہو جائے دیکھیں مرزا بی بی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے اگر صاحب عوام تو اس کو اصل پاکستان پیپلز پارٹی مانتی ہے ایلیکٹرٹ اس کو مانتی ہے عوام لاہور کے عوام نے بیری کی بچے وہاں پہ بیٹھے ہیں ایک سو پائیس کا بھی الیکشن ہوا ہے کتنے ووٹ لیے اس عوام کی پارٹی نے آٹھ سو کیارہ آپ نے کوئی بالپاک فگر رکھا ہوگا کہ جی آپ کو اتنے ووٹس مل جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ جی آپ کامیاب ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے ووٹس لے جائیں گے کہ آپ کا سیکیورٹی ڈپوزٹ زبط نہیں ہوگا دیکھیں گی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی ورکلز کی ریجسٹریشن ہماری میں ہوئی ہے سات ستمبر دوہزار پندرہ کو اس کے بعد ایک ماہ کے اندرہ ہم نے لڑکانہ کے اندرہ الیکشن لڑا وہاں پہ ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو کوئی کاؤنسلرز ہے جو الیکٹ ہوگا ہے ہماری ٹکٹ کے اوپر پیپی ورکلز کے ٹکٹ ہوگا ہے لڑکانہ سے اس کے بعد ذرفکار مردد صاحب کے ڈسٹرک کاؤنسل کے جو میمبرز الیکٹو کے آئے وہ سارے پیپی وقت میں شامل ہو چکے ہیں نایت صاحبہ آپ کو دیکھ کے سب کو یقیناً بینظیر بھٹو یاد آ جاتی ہیں آپ ان کی بہت ہی آج جب آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ لڑتی ہیں ان کے ہی بیٹے کے خلاف تو دل میں کبھی سوچتی نہیں ہے کہ بینظیر کیا سوچتی ہوں گی دیکھیں منیزہ بیگی جہاں کہیں بھی ہوں گا میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک حق کی لڑائی لڑ رہی ہوں میں نے میں نظریاتی ایک اس نے ہمیشہ اپنی جو پلیٹیکل اس کو اپنی پرسنل لائف کی گردنی گھمایا بلکہ بھٹو صاحب کے ان نظریات کو فالو کیا ہے جس کو بی بی لے کر چلتی رہی ہے میڈیا دو اس وقت پلیٹیکل پارٹیز کے لیے پارٹی بنا ہوئے آپ کی مہربانی آپ یہاں تشریف لائیں ہیں لیکن موسٹلی آپ میڈیا کا کوئی چینل بھی دیکھیں اس میں ساجدہ میر آپ کو یا پی ٹی آئی نظر آئے گی یا آپ پاکستان مسلم لیگ نون نظر آئے گی ناظرین ساجدہ میر نے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام پرانے ورکرز ہی اکٹھے کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے پرانے گارڈ بائیس سال سے ان کے یہ گارڈ ہے اور سلیم خان ان کا نام ہے لیاقت باک اندر جب بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو یہ اسی گاری کے اوپر تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے میں پیچھے بمپر پہ کھڑا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی ورکر جو ہے میں پیپلز پارٹی ورکر کے ساتھ چال رہا ہوں ڈاکٹر سبدرباسی باجی نہید اور پاکستان پیپلز پارٹی ورکر میں ہی ادھر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جی اور ورکر کو آپ نے بوٹ دینا ہے لیکن تمام پائٹ ٹیم کے ورکر کی ازر دوست کیا ہے جی ہے بھٹو ہے جی ہے بھٹو ہے جی ہے بھٹو ہے